اسلام علیکم بچوں کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے نمازیں باقائدگی سے ادا کر رہے ہوں گے اور جو دعائیں آپ کو یاد کروائی گئی ہیں وہ بھی باقائدگی سے پڑھ رہے ہوں گے صبح شامنا گہانی آفات سے بچنے کی دعا تین تین بار ضرور پڑھا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم نے صفحہ نمبر نو پر اردرس الاول بے پڑھنا ہے سورة الانفال آیات جو ہے وہ گیاراتہ انیس یہ چپٹر ہے آج ہم اس چپٹر کو سٹارٹ کریں گے آج اکتیس دسمبر ہے ڈیٹ لگا لیں ڈیٹ ضرور لگایا کریں شہباز بسم اللہ الرحمن الرحیم از جب یغشقی کم انو آسا تمہاری تسکین کے لیے اڑا دی یغشقی کم تسکین کے لیے کم تمہاری تمہاری تسکین کے لیے کم انو آسا اڑا دی آمنتاً آمن نیند منہو اپنی طرف سے جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی کس نے اللہ تعالی نے وی نزلو اور نازل فرمایا علیکم تم پر اور تم پر نازل فرمایا من السمائی آسمان سے اور تم پر نازل فرمایا اتارا آسمان سے ماں پانی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا پانی نازل فرمایا لیو تخیرکم لیو تخیر پاکیزہ کردے پاک کردے صاف کردے نہلا دے کم تمہیں تاکہ تمہیں پاک کردے بھی ہی اس سے اس سے پانی کی بات ہو رہی ہے تاکہ اس سے تمہیں پاک کردے اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کردے ویو ضحیبہ اور دور کردے انکم تم سے اور تم سے دور کردے رجز نجاست گندگی غلاظت رجز شیطانی خیطانی نجاست اور تم تمہیں نہلا کر اس سے پاک کردے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کردے ولی یربیتہ اور مضبوط کردے علا قلوبکم تمہارے دلوں کو قلوبی دل کم تمہارے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کردے وَيُسَبِّتَا اور جمعے رکھے ثابت قدم رکھے بِهِ اس سے بِهِ الْاقُدْوَامَ تمہارے قدموں کو اور اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمعے رکھے اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمعے رکھے جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھیں یہاں تک ڈیٹ لگا لیں اس کے ساتھ اپنا ناظرہ کا سلیبس بھی نوٹ کر لیں آپ نے پارہ نمبر 21 اور 22 پڑھنا ہے سورت الفجر کرنی ہے سورت البالت کرنی ہے اور یہ دو دو آیات جو ہیں وہ روزانہ آپ نے سورت الفجر کی آج سے شروع کر دینی ہے آج پہلی دو آیات دوہرانی ہے اور روزانہ جو ہیں وہ ڈیٹ لگا کے اگلی دو آیات جو ہیں وہ دوہراتے جانا ہے اور دعائیں جو ہیں وہ ترجمہ کے ساتھ جو آپ نے یاد کرنی ہے وہ ہے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا سونے اور جاکنے کی دعا سفر پر جانے اور واپس آنے کی کام میں آسانی کی دعا والدین کی مغفت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور دعائے شفا یہ دعائیں آپ کا سلیبس ہے ناجرہ کا ٹھیک ہے تو آج سورت الفجر کی پہلی دو آیات اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا آپ نے یاد کرنی ہے اور کل جو ہے وہ سونے اور جاگنے کی روزانہ ایک دعا پر جو ہے وہ ڈیٹ لگا لیا کریں اور ساتھ کی ساتھ جو ہے وہ آپ ان کو دہرات دے جائیں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں فی امان اللہ